بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلیں گے تھوڑا سا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کل کے شو کے حوالے سے جس میں عظمہ کاردار صاحبہ نے مجھ سے میرا پاسپورٹ مانگا تھا یہ جاننے کے لیے کہ میں پاکستانی ہوں بھی یا نہیں صرف اس لیے کہ میں نے یہ خبر دی تھی کہ کےکڑا ون میں آئل اور گیس کی دریافت نہیں ہو سکی کیا کہا تھا انہوں نے یہ سنی یہ خبر سن کے خاص طور پر تب جبکہ حالات آلیڈی اتنے برے ہیں اور معیشت آپ لوگ سے نہیں سنبھالی پہلے تو اپنا پاسپورٹ چیک کرائیں پاکستانی ہے یا کوئی کسی اور ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور اتنا آپ تنقید کر رہے ہیں سو عرب ڈالر جو ہے ہر سار ملی لانڈر کر کے بائر لے گئے تب کیوں نہیں آپ بولے تب آپ کو یہ بچے کیوں نہیں یاد آئیں یہ سارے قوم کے بچے ہیں اور یہ قوم کے بچے آدمی بچارے جو ہے وہ بھوگے سوتے ہیں رات کو پاسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے انہوں نے بتایا کہ میرا پھر پاسپورٹ کیا ہے اور وہ گرین پاسپورٹ ہے اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر حکومت کے خلاف تنقید کرتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے ہم جرنلس ہیں ہم انکر پرسنز ہیں ہمارا کام ہے سوال پوچھنا آپ کا کام ہے جواب دینا آپ کا کام ہے پرفارمنس دینا آپ کا کام ہے کارکردگی دینا دوسری بات جو بچے کے حوالے سے مجھے کہا گیا کہ ان بچوں کے حوالے سے تب کیوں نہیں آپ نے آواز اٹھائی جب پچھلے دوارے حکومت میں ان بچوں کی یہی آلت تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت بھی میں کیا کہہ رہا تھا اور کس طرح سے کہہ رہا تھا یہ سنگی بات شریف صاحب نے ایک بار پھر سیاست کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کا استعمال کیا اور اپنی بالدہ کو بھی نہیں چھوڑا کونسی جلیں بھارگی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکردان کے ساتھ ہمیں تو کوئی بندہ اُس دن سڑپوں پر نظر نہیں آئے لاہور جو ان کا گھڑ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز بقول ان کے بڑی پاپلر ہے ووٹ بھی ان لوگوں کو تو جن کی تریڈیبیلٹی ہے ووٹ بھی ان لوگوں کو تو جن کی انٹیگریٹی ہے ووٹ بھی ان لوگوں کو تو جو اماندار ہیں جو اپنی ذکتی جیبے بھرنا چاہتے ہیں ان کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے پھر میں غزائی کے لفظے چار سو چھاسی بچے تڑپ تڑپ کر رو رو کر ایڈیاں رگڑ کر مرنے سے پہلے یہ صدا دے کر مرے ہیں کہ ہمارا تصور صرف اتنا تھا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے یہ روزن میشر اللہ کے سامنے جا کے بولیں گے نا ہماری ذمہ داری کس پر تھی اگر ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں کھلا سکتے تھے تو معاشرہ مر گیا تھا ریاست مر گئی تھی حکومت مر گئی تھی اگر ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ماضی کا متعلقہ کریں تو ہمیں یہ بات بلکل صاف نظر آتی ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں دولت کی سیاست کو متعرف کرانے والا شریف خاندان ہے جس طرح سے میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان نے دولت کو باقاعدہ طور پر ایک طول بنا کر پاکستان کی سیاست میں استعمال کیا اس کی نظیر ہمیں اس سے پہلے نہیں ملتی کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انیس سے پچاسی میں غیر جماعتی بنیادوں پر جب الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے بعد آپ وزیر اعلیٰ کیسے بنے تھے جب میں میاں نواز شریف صاحب پر اور ان کی جماعت پر اور ان کی پالیسیز پر اور ان کے طرز حکمرانی پر تنقید کرتا تھا تو تب میں پاکستان تحریک انصاف کے میمبرز کو برا نہیں لگتا تھا تب عظمہ کاردار صاحبہ نے کبھی میری حبل وطنی پر انگلی نہیں اٹھائی تھی کیونکہ وہ ان کے سیاسی مفادات میں تھا لیکن آج اگر میں ریاست پاکستان کے مفاد کے حق میں بات کروں گا اگر میں ان بچوں کی بات کروں گا جن کے ماں باپ ان کی کفالت نہیں کر سکتے اور میں کہوں گا حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کو ماں بننا پڑے گا اس طرح کے بچوں کی تو پھر آپ میری حبل وطنی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے اور اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر آپ اٹھائیں لیکن میں اپنا کام کروں گا میں اس کام سے I do not care کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا کسی اور جماعت کی حکومت ہے ہمارا کام یہاں پر بیٹھ کر یہ ہے کہ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا وہ لاکھ کہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنہ ہم کو حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا لہٰذا آپ کو جتنی بھی تکلیف ہو میں آج پھر اس بچے کی فوٹیج آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے میں چاہتا ہوں عمران خان صاحب اپنے پانچ سال پورے کریں I really want عمران خان to perform I was one of the citizens of Islamic Republic of Pakistan جو چاہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے تبدیلی آئے لیکن اس تبدیلی کے خواہام نہیں تھے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وقت دینا چاہیے عمران خان صاحب کو لیکن میں اس بچے پر بات کرتا روں گا کیونکہ اس بچے میں مجھے اپنا بیٹا بھی نظر آتا ہے وہ اسی طرح سوتا ہے وہ ایک نرم بستر پر سوتا ہے رات میں جب میری آنگ کھلتی ہے تو میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر خیس ٹھیک ہے اس ہی ٹھیک زیادہ ہوا تو نہیں دے رہا اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی یہ بھی اس کو ہم کا بچہ ہے اور اگر اس کے ماباپ اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکتے I will talk about it and you can not stop me you can not say کہ جی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کہیں گی کہ پاسپورٹ دکھاؤ تو میں چپ کر جاؤں گا میں چپ نہیں کروں گا دیکھیں اس مجھے میرے ساتھ بڑا بہت ڈسٹنگویس گیس کا پینل ہے ان کا تعرف کراؤں گا اور اب میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے محترم مہمان جو ہیں وہ باقی شو میں گفتگو کریں میرے ساتھ ہیں عمران یاکوب صاحب سینئر ترجعہ کر رہے ہیں سر بہت شکر پروگرم میں تشریف لانے کے لئے ہنہ پرویز برڈ صاحبہ پاکستان مسلمی نماز کی رہنمائے کول شوزب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں ربینہ قائم خانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوان پیریں گی عمران صاحب سر کیا وجہ ہے کہ جب ہم ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو تب آپوزیشن کے لئے ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہی پارٹی جو پہلے آپوزیشن میں ہوتی ہے وہ حکومت میں جاتی ہے اور تب اگر حکومت کی ناکامی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا پاسپورٹ ہم سے مانگا جاتا ہے کیا وجہ ہے ہمارے سے اتشام صاحب میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ ایک بات ضرور کروں گا کہ یہاں علمیہ یہ ہے ہمارا منحیس القوم کہ یہاں پہ دو چیزیں جو ہے نا بڑی جلدی خطرے میں پڑ جاتی ہیں ایک تو خدا نہ ہاستہ کوئی ایسی بات کر دیں تو خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کوئی ایسی بات کر دیں تو آپ کی بلوطنی جو ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور فوراں آپ پہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو دشمن کا ایجنٹ ہے اور خدا نہ ہاستہ یہ تو راہ کا ایجنٹ ہے میں عظمہ کاردر صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا وہ واقعی بڑی محبب الوطن ہے ان کی اسلام کے لیے ان کی پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہوں گی جو شاید وہ رات کی اندھیرے میں ادا کرتی ہوں لیکن میں یہ سوال ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ یہ قوم کے بچے کی تو انہیں واقعی بڑی تکلیف ہے لیکن ان کی اپنی فیملی کے کتنے بچے ہیں جو باہر جا کے جنہوں نے سٹیڈی کی ہے یا کر رہے ہیں ان کی اپنی فیملی کے کتنے بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ایلیڈ سکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کی بھئی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا اصل بات یہ ہے آپ نے بات کی تو بچائے اس بات کو صحیح طرح سے وہ جواب دیں یا اس پہ افسوس کا اظہار کریں انہوں نے الٹی تنقید شروع کر دی اور یہ ہمارے کچھ سیاستدانوں کا وطیرہ ہے کہ وہ جواب جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو اس پہ کیا کرتے ہیں وہ اس پہ اسی طرح سے تنقید شروع کر دیتے ہیں جو تنقید پر تنقید ہوتی ہے جس کا مقصد نہیں ہوتا اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو انڈر پریشر کر کے دھباؤں میں لاکے ہموش کرا دیا جائے لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ ضرور داد دینا چاہوں گا کہ آپ نہ صرف کل بھی ان کے دھباؤں میں نہیں آئے بلکہ آج بھی آپ نے جس طرح سے یہ ٹیک اپ کیا ہے اس پہ بالکل آپ کا موقف ٹھیک ہے اور ہم آپ کے موقف کی پوری طرح سے تائد کریں بہت شکریہ عمران صاحب عمران صاحب دوسری بات یہ کہ اگر کیکڑا ون میں اربو روپیہ لگانے کے باوجود تیل اور گیس کے زخائر دریافت نہیں ہو سکے تو کیا آپ کو دکھ نہیں ہے ایزا پاکستانی مجھے دکھ نہیں ہے ہمیں دکھ ہے ایزا پاکستانی اگر ہم اس خبر کو بریک کر رہے ہیں تو کیا ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے اور سوالیں سے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا پاکستانی ہے مجھے ایمانداری سے بتا دیں کہ کون سا پاکستانی ہے جس کو اس پہ افسوس نہ ہو میں کل خود آفس میں جب بیٹھا تھا اور یہ خبر جب مجھے میرے تک آئی تو یقین کر رہے میں خود اتنا افسردہ ہوا کہ یار یہ کیا ہے کیونکہ ہماری پوری قوم کی اس سے بڑی امیدیں محبست کر رہی یعنی کیا بھی بھی چانس ہے کہ شاید وہ کس طرح سے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں ایک اطلاع یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس نے یہ بات اس وجہ سے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ایکزون کمپنی والے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو پچیس سال کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے لیکن حکومت اس کو کم کر کے چھے سات سال یا میکسیمم دس سال تک جانا چاہتی تھی اور پھر یہ بھی کچھ چیزوں سے پتا چلا کہ کہیں اس معایدے کا بھی الٹا اثر وہ ہی نہ ہو جو ریڈک کے اس کے ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہے اب بلوچستان میں ہم نے جو معایدے کیے اور جو ہم نے معایدے پہلے کیے اس طرح سے جس میں پاکستان کے پلے کچھ نہیں پڑا پاکستان کو الٹا نقصان ہی ہوئے اس لیے بھی ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی وقتی طور پر اس کو کیا گیا لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جو عظمہ کاردار صاحبہ کہہ رہی تھی آپ اس بات کو تو دیکھیں کہ یہ کون سا پاکستانی ہے جو اس پہ افسردہ نہ ہوا اس سے پاکستان کو اگر مسائل پاکستان کے حال ہوتے تو پاکستان میں ہنشحالی آگی تو ہم سب لوگ ہنشحال ہوں گے اور دوسری بات میں بریک پر جانے سے پہلے اتنا ذکر کرتا چلوں کہ کل جب میں نے اس خبر کے حوالے سے اپنے آڈینسز کو اعتماد ملیا اور ان سے شیئر کی تو میرے الفاظ یہ تھے کہ بری خبر ہے صرف عمران خان صاحب کے لیے وزیراعظم کے لیے نہیں پاکستان کے لیے بری خبر ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے that were my words لیکن اپنا حال ان کا یہ ہے مینسٹر صاحب یہ بھی بات آ دیں کہ پرائم مینسٹر صاحب وہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ خوش خبری سناؤں گا اور ان کے مشہیر اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی خوش خبری نہیں ہے اللہ کے بندو تو اپنا سسٹن تو ٹھیک کر لو اعلان کرنے سے پہلے اپنے وزیراعظم کو تو اعتماد میں لے لو ٹھیک ہے مجھے ایک بریک لینی ہے ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو وزیراعظم کہتا ہے مجھے نہیں پتا تیل کا نکلنے کا نہیں ہوتا تو پتا وہ کہتا ہے ہم خوش خبری سنائیں گے ان باتوں کے جواب میں قول شوزب صاحب سے لوں گا اور ہنہ پرویز بڑ صاحب سے بھی ان کا فیڈبیک لیں گے ان ایشیوز کے حوالے سے آفٹر دبری ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل امران یاکوب صاحب قول شوزب صاحبہ اور ہنہ پرویز بڑ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں ہنہ صاحبہ آج یہ جو افتار پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو بھی مدعو کی اور آپ کی لیڈر وہاں پر چلی بھی گئی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس کے حوالے سے سوال پوچھو میں ایک آپ کو منٹاج دکھانا چاہتا ہوں کہ دونوں پارٹیز جو پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پہلے ایک دوسرے کے حوالے سے کیا کہتی تھی کیا کہتی تھی اور اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھو میں دکھائیے بڑی سیاسی جو پاکستان کے پیسے چوری کیے ہیں آپ نے پاکستان کا یہ حال کیوں کیا بریج بناو جہاں سے کمیشن ملنی ہے وہ زندہ کیا ہے آپ نے پاکستان کے پیسے چوری کیے ہیں آپ کرے پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر اس قوم کے اس پر ترشابر کرے گے پورا پاکستان رولی کے لیے قبرستان ثابت ہو رہا ہے یہ شواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کے پیٹ سے عوام کا پیسہ نکال کر واپس عوام تک دوں گا لور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی تقریریں ہیں جلسوں میں جہاں پر انہوں نے کہا موڈی کا جو یار ہے غردار ہے غردار اور میاں نواز شریف صاحب کو کہتے رہے تو یہ جو ہسٹری ہے آپ لوگوں کی اس کے بعد افتار پاٹی کی گنجائش بچتی تھی دیکھے پرست فال تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کی پیٹریورٹیزم پہ یا پاکستانی ہونے پہ اس تا کوششن ریس کرنا بلکل اچھی بات نہیں ہے اور ای تنگ از بین رسپونسپل جورنلیس اور ایچ بین رسپونسپل جورنلیس اور ایچ بین رسپونسپل جورنلیس بڑی ہیوی پرائز بھی پی کرتے ہیں اور بڑی اپنی رسپونسپلی دیوٹی بھی پوری کرتے ہیں تو آئی سٹرونگلی کنڈیم سچ بیہیویر اس کے بعد آئی وانٹو سٹارٹ آف کہ جو اسامہ کمرزمان کائرہ کے بیٹے کی جو دیتھ ہوئی اور حمزا اس کے فرینڈ کی دیتھ ہوئی تو اس کے لئے میں دیپ کندولنس اپنی دینا چاہتی ہوں اور یہ کہوں گی کہ ان کو درجات بلند کریں اور ان کو جنوت الفردوس میں ان بچوں کو جگہ دیں کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کار کی سیفٹی کے لئے جو میکنیزم ہوتے ہیں وہ اگزیسٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے میں اپنی اسیمیلی میں ریزیلوشن بھی لازمی طور پر کل سمیٹ کراؤں گی کہ جو کار ہے ان کی سیفٹی کو پرپرلی چیک کرنا چاہیے اسی طرح ہمارے میڈیا اور جنرلیس بھی اپنا رول ادا کریں کہ ایسے اسیوز کو سوشل اسیوز کو میکسیم ہائلائٹ کریں ایسے اسیوز کو میکسیم ہائلائٹ کریں لیکن ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے اینا صاحبہ کہ یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی اور اگر ہم ویسٹ میں جائیں تو وہاں پر اس طرح کی چیزوں پر بڑی توجہ دی جاتی ہے لیکن یہاں پر ہمارے تو لوگ روٹی سے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگانا اور لائسنس کسی کے پاس ہے یا نہ ہونا اور کار کی سیفٹیز یہ چیزوں سے تو بھی ہم بہت دور ہے آپ کو نہیں لگتے لیکن ایک نورمل کار ہے اور اس پہ جب خدا نہ خواستہ کوئی بریک لگتی ہے یا ایکسینٹ ہوتا ہے تو ائر بیگ نکلنا لازمی ہے صحیح صحیح اس کے اوپر ہم ایک ریزیوشن بھی کریں گوورنٹ اپنے میکنیزم بھی لے اس کے حوالے سے ریزیوشن بھی ابھی رمضان کا مہینہ ہے ٹھیک ہے رمضان کے مہینے میں ایم شور آپ بھی افتاریوں پر انوایٹیڈ ہوتے ہیں میں بھی افتاریوں پر انوایٹی ہوتا ہوں تو ایم نمبر ون چیز یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں آپوزشن ویڈرز یا کوئی سیاسی افتاری ہوتے ہیں تو اس کو ہم اتنا اس کے پر ایک پر پر بیگنی اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہی پر بھی ایک عام افتاری ہے جو اگر ابھی آپ عوام کی اکانومی اگر آپ عوام کی اشیوز کو دیکھ رہے ہیں آپ اکانومی کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں تو اس میں اگر اپوزیشن کا الائنس ہوتا بھی ہے تو اس میں کوئی نیگٹیو بات نہیں ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے الائنس کی اوپر کہتے ہیں نا جو بگست الائنس اگزیسٹ کرتا ہے نا وہ اس فکت حکومت کی کابینہ کا اپنا الائنس ہے جس کو امران خان صاحب خود ہیڈ کر رہے ہیں اگر آپ پیسل وارڈا کو دیکھیں تو وہ آپ کو شوز پہ آکے کہتے ہیں کہ ایک کروڑ نوکری جو ہے وہ آ رہی ہے لیکن دوسری طرف 8 سے 10 پراپٹیز ان کی خود آ جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ظلفی بخاری صاحب خود تیورزم کے ایک طرف سے ان کو ہیڈ دیا جاتا ہے دوسری طرف سے پی ٹی ٹی جو ہوتیلز ہیں ان کی پرائیوٹائزیشن ہوتی ہے تو فرسٹ آف آل تو اگر الائنس کے بارے میں اور اگر باتوں کی بارے اگر اپنے شو ہی کرنی ہے ویڈیوز تو آپ امران خان صاحب کی وہ ویڈیو شو کریں جب انہوں نے کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو میں ایک چپراسی کی نوکری پہ بھنی رہنگا جلے اس کا جواب میں قبل شوزب صاحب صاحب ہے کوالیشن آف پارٹی جو ہے وہ اس وقت سب سے بھڑی جو ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی کوالیشن ہے اور اگر عوام کی اگر آپ جیسے آئی ایم ایف کی دیکھے یا آپ دیکھے کہ پرائیسز کتنی آئیں تو یہ ہماری میں لاز ایک بار کرنا چاہتی ہوں کہ ایز اپوزیشن ہماری رائٹ ہے کہ ہم ڈیموکرسی پہ اگر ہمیں لگے ڈیموکرسی یا اگر ڈیموکرسی خطرے میں ہے تو ہم اکٹھے ہوں اگر ہمیں لگ رہے ہیں لا اور آرڈر کی سیچویشن نہیں ہوئی یا لوگوں کی پروسپاریٹی میں آپ کی طرف واپس آنگا کول صاحبہ آپ نے گفتگو سنی بڑی پیشن سے سنی اس کے لیے میں آپ کو داد دیتا ہوں اچھا اب یہ جو ہینا صاحبہ فرماری ہے کہ یہ افتاریاں رمضان میں ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک افتاریاں اور اگر وہ رمضان کا جو ایک سپیرٹ ہے اس کے تحت بلاون بھٹو زرداری صاحب نے مریم نواز صاحبہ کا یوں دیگر سیاسی جماعتوں کے جو ہیڈ زون کو بلا لیا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ بھی ایسے ہی سمجھتی ہیں یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو آپوزیشن ہے یا آپ کے خلاف کوئی گرینڈ آلائنس کرنے جاری ہے اور حکومت کو گرانے کی کوشش کرنے جاری ہے یا سازش کرنے جاری ہے جیسا کہ حمزہ شہباز صاحب کے بھی آج کے سوٹس ہیں جو کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں سنواتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ معیشت کو ٹھیک کریں نہیں تو یہ پھر گھر جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ واقعی معیشت کا ہے یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی ازائم بھی کافی ساری بسکشن ہوئی ہے جو مجھے اجازت دیں تو میں ایک ایک کومنٹ سکتے کر کے سوال کے جواب بھی دے جنگی ایک تو وہ مجھے پاسپورت والی بات ہے میں سمجھت ہی پاسپورت بھی کہ نہ سبھی کسی کے پیچھے پیچھے اجازم کو اور نہ ان کے مذہب کو کبھی چلنے نہیں کرنا چاہیے تو میں کو اپنے سکتے کریں گے لیکن میرا یہ چال ہے کہ وہ اس پر گھر بات کے آدم میں جو بھرکا لگا ہے اس کو شاہد بے مجھے پیچھے چیز کیا جو بات امران یا کچھ ساپ چہرے پر میں سے انڈوستر کیا ہے جو کہ ابھی اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ یہ ٹوکل ناکامی ہے اس میں ابھی ساتھ مجھے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں شاید جو ابھی وہ جس کا ذکر سارے سے تو اس کو لے کے آنگے کلیں گے تو اللہ کرے سے ہوں جی ہمیں تو تب کو یہی دعا مانگنی جائی کہ کسی کسی حکورت کیلئی یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی یہ سیکھ کی کامیابی ہوگی اور یہ آنے والی نسلوں کی کامیابی ہوگی تو ہماری تو دعا ہے اور ویسے بھی ایک چیز نہ بتاتی جنہوں کے اگر یہ ابھی جو بھی جاتے ہیں نکل بھی آتے تو پاکستان کسی پر کام کلے گا یہ ابھی فوری کار پر یہ کامیابی ہوگی ہے کہ اس کو کامیابی ہوگی ہے تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والی تانیم کے لیے ہمارا یہ نسلوں کے لیے جو دعا ہے اچھا اب انہوں نے بات کی تھی یہ کامیابی آمان کائرہ ساب سے بیٹھے کہ یہ ایسی بینت ہوا اور جو ازرائی سے بارے ہیں جی اس پر اپنے دو دن پہلے جو دن یہ واقعہ حقا ہوا جو میں اس پرگرام میں تھی مباشر رکمان ساب سے کہا اور وہاں جیسی باہی سے آئے سے نیبا سکی بنام چاہا سے اور سمیٹ انکو پارٹی سے وہاں پہ ہم نے یہ جسائی کیا کہ کہ ہم اس کو کامی سامنی میں سے بکھائیں گے اور چیلنج اس مافیا کو کریں گے جو یہاں پر گاریوں کو کافی اثر سے دے رہے ہیں اور بہت ہی بیٹھے ہیں اور بہت ہی بیٹھے ہیں اور وہ انٹرنیشنل رہنڈز جو باہر جب دیتے ہیں تو قولیٹی کنکرول اور چک بہترین ہوتا ہے لیکن یہاں بلکل ہمیں اس طرح سے لکھاکے ہی پکڑا سا لگتا جائے اور انسانی کھینٹی جانے جائے وہ انکا جائے ہوتا ہے جیسے دن یہ ہاتھا والدن تین اور ہاتھا ہے جو میں نے دیکھے خود اور یہ حتکتا ہم نے کیا پوری دنیا میں میں لیکن بلکھ او پارٹس اگر اس کو لے کے تو بھائی سامنی میں بھی چلیں گی تو امریکان میں یہ عوام کے لیے ایک بہت اچھی کاوش ہوگی اس سے پہلے اب آپ سیاست پر آئیں قبل صاحبہ میں آپ کو سوٹ سنواتا ہوں حمزہ شہباز صاحبہ کا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں روپیہ کبھی اتنی گراوٹ کا شکار نہیں ہوا اور یہ اسی سے جڑا ہویا جو آج کی افتار پارٹی ہے مزید آپ سے میں کومنٹ لیتا ہوں اس کے روپیہ کبھی اتنی گراوٹ کا شکار نہیں ہوا یہ ملک کی تاریخ میں بدترین معاشی بوران ہے ایسا بندہ پاکستان کا وزیادہ میں یہ بدقسم تھی ہے پاکستان کی آج کل محصوف نے قوم سے کہا کہ دعا مانگو سمندر سے ایک ہفتے میں شاید گیس نکل آئے اور ابھی ان کے اپنا الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کے کانوں میں ابھی گھل رہے تھے گیس کے جو میکمے کے مشیر ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں لیٹر لکھ دیا ہے جی آپ نے سنے قبل شوزب صاحبہ وہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بدترین وزیراعظم نہیں آیا اور معیشت کا بھی وہ حوالہ دے رہے تھے اب ذرا یہ افتار پارٹی کے حوالے سے مجھے کومنٹ کر دیجئے جو آرے ہو جی بلکہ وہ ان کے حساب پر تو وہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے تھے جائے رہے ہیں ایسا جنڈے والا اور ایسا آپ رائز جس کی اپنی کوئی سوگر ملے نہ ہو جس کی چیٹیاں لکھے نہ آتی ہوں جس کے پاپڑ والے اور ٹی ہی والے جنسار ٹی ہی کاپ کے نام کے ٹھیکٹ نہ آتے ہوں اس طرح کا مجھے وزیراعظم پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا تو ان کے لئے تو ظاہر ہے اچھنڈے کی بات ہے چوتا تو ان کے تو تقلیف ہونی ہے اور جس طرف سے جو بلبلار ہیں وہ جس چینل سے وہ ان کی بلبلار سن کے انمازہ ہوتا ہے جس طرف سے جو بہت ہے جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ یہ جو اسٹار پارٹی اور اس کو بڑا انہوں نے بڑا فانٹسائز کیا ہے کہ رمضان میں بڑی محبت سے دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ہیں تو پھر اگر اتنا ہی ان میں جذبہ ایس اجادی تھا اور ایمان سے بڑی بھی یہ اسٹار پارٹی پھی گئی تھی تو مسلمان تو ہم بھی کھا رہے ہیں پھر ہمیں بھی ایک مجرمین کہ یہ ایک پہلئی ہے اس میں بڑی کو سیٹھیں آپ کو سیٹھیں تو آپ کو اس کی طرف سے اسٹر کے بچے آپ کو بھی وہ بڑا ہی آپ کو اس کی مجارتے ہیں آپ کو بڑا دھو جانتے ہیں حمزی شہباز صاحب اور شیخ رشید صاحب کہ ہیا یہ تک اپنے جمعہ آپ کو دکھاؤں گا اور پھر عمران یاکوب صاحب سے اس کے اوپر کومنٹ لوں گا اور ہینا صاحبہ سے بھی ان کا ریسپانس لوں گا آفٹر دکھر ویلکم بیک تو رائٹ اینگل شیخ رشید صاحب آج کا جو افتار پارٹی ہو رہی ہے جس میں بلاول بھٹو صاحب مریم نواز صاحبہ مولانا فصل و رحمان صاحب اسوند یارولی صاحب تمام اپوزیشن کے بڑے لوگ شامل ہیں اس سوالے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے جی عمران یاکوب صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے چورو کٹھے ہونے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بات سادہ ہے کہ صرف سارے چورو کٹھے ہونے جا رہے ہیں ویسے مجھے ایک یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چور چور کا لفظ پی ٹی آئی نے اتنا زیادہ استعمال کیا ہے کہ اب میں نے دیکھا کئی ٹاک شوز میں جب پی ٹی آئی کے مہمبران پاکستان مسلم لیگ نواز کے مہمبران کے سامنے بیٹھ کر بھی چور ڈاکو انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ مائنڈ نہیں کرتے ہیں سیریسلی اور مجھے عجیب لگتا ہے کیونکہ دیکھئے کرپشن ایک افینس ہے ٹھیک ہے اور آپ بدنوان کہہ سکتے ہیں چور is a derogatory term بیسے مجھے لگتا ہے لیکن بارال اب بڑی عام ہوگی ہے اتشام بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کسی کو چور کہنا تو سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ چلیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان چور نہیں ہے عمران خان لٹیرا نہیں ہے لیکن شیخ رشید صاحب سے موہ سے یہ بات مجھے تو کم از کم اچھی نہیں لگی مجھے اب یہ بتائیں کہ جو پچھلے دس سال جو دو حکومتیں تھیں یا نواز شریف کی اور اس سے پہلے زرداری صاحب کی تو اس میں شیخ رشید صاحب یہ اب اسی طرح سے افتار پارٹیوں پہ جاتے تھے سیاسی کٹھ پہ جاتے تھے آل پارٹیز کانفرنس کا چرچہ کرتے تھے آل پارٹیز کانفرنس کا مطالبہ کرتے تھے تو اس وقت کیا تھا کیا اس وقت وہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ چور کٹھے ہو رہے ہیں یا وہ اس وقت ان کا یہ آل تھا کہ چور بچائے شور تو یہ بڑا ہی علمیہ ہمارے ہاں سیاست میں کہ ہم فوراں دوسرے کو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ دوسرے کے ایمان کو خطرے میں لے آنا دوسرے کی حب الوطنی کو خطرے میں لے آنا اسی طرح دوسرے کی کریڈی بلیٹی کو خطرے میں لے آنا میں یقین کریں کوویل صاحب کا بڑا اترام کرتا ہوں ومیشہ بڑی اچھی گفتگو کرتی ہیں آج بھی مجھے اتنے خوشی ہے کہ انہوں نے ناظرہ یہ کہ اس پہ پوزیٹیولی ریسپونس دیا ہے بلکہ یہاں پہ انہوں نے ٹھیک بات جو جنون بات ہے وہ کی ہے شیخ رشید صاحب کو جو ہے نا عادت ہے پھل جڑیاں چھوڑنے کی وہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ کا چناو کرتے ہیں وہ جان بوجھ کے ایسی بات کرتے ہیں جس پہ میڈیا ریٹنگ مل سکے جس پہ وہ خبروں میں ہی نہ ہو سکے ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ تو بالکل ٹھیک اس کے لیے ایک عمران صاحب معذرت کے ساتھ اس کے لیے میڈیا بھی ریسپونسبل ہے مجھے آپ اتنا فرما دیجئے کہ شیخ رشید صاحب کے پچھلے آپ درجنوں کے حساب سے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیجئے میڈیا ان کو انٹرویو کرتا ہے ایسے جیسے تجزیہ نگار کو کر رہا ہے شیخ رشید بطور سیاست دان مجھے بتائیے انکر سوال کرتے ہیں میرے پاس وہ تشریف لائے تھے میں نے کچھ سوال کیا تھا کرتے ہیں جب انکر سوال کرتے ہیں تو یہاں موجود ایک انکر میں جب ان سے اس سوال کیے تو انہوں نے آخر میں کہا اپنی یہ انٹرویو را کے لیے کیا ہے آپ ہندوستان کے لیے یہ آپ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں اس لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ لوگوں میں برداشت نہیں ہے جہاں تک آج کی افتار پارٹی کا تعلق ہے تو میں یہ بتا دوں سیاست میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹائمنگ تو بینگ آف فالور آف پالٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ٹائمنگ اہمیت رکھتی ہے لوگ مہنگائی سے تنگ آئے ہیں میں پیپلز پارٹی کا بھی موقف لے لوں روبینا قائم خانی صاحبہ ہمارے صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے روبینا قائم خانی صاحبہ کیا اب آپ دیکھ رہی ہیں کیا چیزیں سامنے ہیں گی اس افتار پارٹی کے بعد کوئی الائنس بننے جا رہا ہے کوئی تحریک چلائیں گے کوئی دھرنا دیں گے خان صاحب پہلے سے آپ لوگوں کو خود کنٹینرز تو آفر کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو آم دیتے ہیں کنٹینرز تیکھیں برکل میں میں یہ کہوں گی کہ سیسر خان صاحبہ پاکستان کو خان صاحب اور اس پرشلی ان کی جماعت جو ہے وہ پاکستان کو جس طرف لے کے جا رہی ہے آج جی غریب آتی جو ہے وہ دو وقت کی روٹھی کھانے جیسا نہیں ہے اور اس میں جب پاکستان پاکستان ہمیشہ عوام کی بات کرتی ہے اور سیاسی جماعتوں کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ پپلک رپریزنٹیٹیو ہونے کے نازے عوام کے مسائل کے لیے اگر کوئی حکومت بلکل ہی ان کی انسی روٹی کا نوالہ بھی چھن رہی ہے تو پھر ہمارا ٹائم اور ہمارا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس وقت میں باہر عوام کو لے کر آپ نکلیں گے باہر اس کا مطلب ہے اور آج جو افتار پارٹی ہے وہ بکل جو ہے وہ تمام جماعتوں کو ایک پیج پہ لے کر آنا ہے کیونکہ کیاستی کیاست میں ہی پاکستان کی بطا ہے تو پاکستان کی بس پارٹی نے ہمیشہ ہی وہ جو ہے وہ آپ دیکھنے کے جب یعنی کہ ایک پیج پہ آ رہے ہیں آ جا اور آج بلاول خوٹو صاحبی ان کی یہی کوشش ہے کہ تمام جماعتوں کو ایک پیج پہ رکھیں اور ملک کی پاس دور پر جو معاشی حالت ہے جی جی ایک چیز کا کریٹ میں ضرور دوں گا آپ کی لیڈرشپ کو ربینہ قائم خانی صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا کومنٹ ہم نے لیا ایک چیز کا کریٹ میں ضرور دوں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ امرج کی ہیں اپوزیشن کے فیس کے طور پر آج کا بھی جو انیشیئیٹف تھا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیا اور سانوں کو اکٹھا کی ہینا کامنگ تو یو آپ نے کہا کہ افتار پارٹی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر رفضان میں لیکن حمزہ شباز صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم وہاں پر ملکی معاملات ڈسکس کریں گے تو اب اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریڈیکل قسم کی سٹریٹیجی سامنے آئے گی آپ لوگ سڑکوں پر آنے جا رہے ہیں آپ لوگ دھرنا دینے جا رہے ہیں کیا کریں گے یا پارلیمان میں اعتجاج تک محبود رہا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے کہ ڈس ای رائٹ آف اوپوزیشن اوپوزیشن جب بھی ان کو اوپوزیشن اور باقی سب پارٹیز اور سپیشلی پی ایم ایل این کا چار پوائنٹ اجنڈا ہے سب سے پہلے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی عوام کی پروسپارٹی ڈیموکرسی کی مضبوطی اور قانون کی بالادستی یہ چار پوائنٹ اجنڈا ہے اور آج کی علیانس کا بھی اجنڈا ہے اگر ہمیں پرسٹ اف آل یہ ہماری رائٹ ہے از اوپوزیشن تو گیٹ ٹوگیڈر اور میں کامل صاحب کی بات سن کے خوشح ہوئی ہوں شیئرز بوسٹ ویلکم ٹو جوئن اس اور ان سے کہے اور بھی حکومت کے نمائندوں کو ہماری علیانس میں لے آئیں یہ تو ہماری بڑی پوزیٹیف بات ہوئی کبل صاحبہ انہوں نے آپ کو دعوت دے دی ہے انہوں نے کہے آئیں ہماری افتاہ پارٹی میں آمیں بھی جوئن کریں اور بھی کچھ ساتھیوں کو لیں یہ تو آپ کی اگمت توڑ ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ سال پہل مینیئرز بیٹی جاری نواز شریف صاحب اور بی بی شہید بھی چارٹر آف ڈیموکرسی کو سائن کنڈی کے لیے چودہ سال پہل میرے پاس آخری منٹ ہے میں کبل صاحبہ سے آخری کومنٹ لینا اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مریم بی بی کی ذرا سی ٹویٹ آتی ہے تو حلچل مچ جاتی ہے ان سے چاہیے کہ اپنی مہنگائی پہ اپنی آنیمپلائیمنٹ پہ ان چیزوں پہ ذرا تھوڑی اٹینشن دے یہ تو ایک ویلیڈ پوائنٹ یہ ایک ویلیڈ پوائنٹ ہے اب آپ اپوزیشن موڈ سے باہر نکل آئے حکومت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے زیادہ گفتگو کیا کر رہے ہیں بجائے اس کے جو جب نواز شریف آپ دیکھیں یہ گیلپ کی سروی آئیے کول صاحبہ یار کومنٹ چیز لکھی ہوئی ہے کہ گیلپ سروی میں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بہترین کر رہے ہیں ایکانومی کی جو start-term interventions کی ضرورت کی اور long-term جو fiscal discipline میں کرانا ہے اس جانے پورا کام گا رہی ہے جو دولر کی ایک پرسپسن اور ایک میس کلیئی تھی گئی آپ دیکھیں یورو کتنا پرسپن گرہ اگر آپ سرسیت لیرہ دیکھیں آپ یوکے پر دیکھیں پوری دنیا میں ہی اس وقت انورجن سیسویشن ہے اور اسے پین سال سے ایم ریلی ساری تو کچھو لیکن کول صاحبہ افغانستان جہاں پر جنگ ہے اتنے عرصے سے سب کچھ تبا ہوگے اس کی کرنسی ہمارے سے زیادہ مضبوط ہے جی انکورتنی ایکنالک سیچویشنز ہوتی ہے وہ اس کا کائن لائگ ہوتا ہے پچھلی کولوچی سا امپیکٹ ہاتھ اور IMF نے جو اس وقت آپ نے دیکھا ہے سمجھے اس نے اس نے کلیرلی سیچیے گیا اپنی پروری کولوچی کے نتائجے جی ٹھیک ہے اگر آگے اگلا ایک کام کولونار میں آپ نہ جائیں اور باقی جنہ کلتا علیم اور سائن کی بات ہے بہت شکریہ آپ کا کومنٹ آگیا تمام تمام گیس کا بہت شکریہ وقت میرے پاس بلکل ختم ہو گیا جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کرے اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے کوئی ایسا موجزہ کر دے میں تمام پاکستانی دعا گو ہیں کہ کیکڑا ون یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہو جس سے اور مجھے امید ہے کہ اس ملک میں مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک میں بہت پوٹینشل ہے لیکن اس پوٹینشل کو ڈسکور کرنے والے لوگ حکومتوں میں اس طرح سے نہیں آئے جس طرح سے آ کر کام کیا جا سکتا تکل اگلے ہفتر انشاءالل